اسلام علیکم موجودہ حکومت کا جو طریقہ واردات رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو انسٹال کرنے والوں کو ہمیشہ مسروف رکھتی ہے اور اس مسروفیت وہ مختلف مسروفیات ڈھونڈ کے رکھتی ہے اور اس میں سے ایک مسروفیات اس نے ڈھونڈی تھی اور وہ تھی کہ اٹھارویں ترمیم کے اندر ترمیم کروائی جائے یا اس کو ختم کروایا جائے بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ کوئی لوجک نہیں ہے یہ کوئی وقت نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ساری اپوزیشن نے حکومت کو آگے لگایا ہوا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی اور کچھ نہیں کر رہی اور لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر رہی تو ایسی صورت کے اندر حکومت نے اپنے مخالفین کو مسروف تو کرنا تھا تو مسروف کیسے کیا جائے کہ اپنے سرپرستوں کو ان کے اوپر چڑھا دیا جائے کہ جس طرح تم نے ہمیں جیت کے دیا تھا سینٹ کا الیکشن دیر ڈیول دھاندلی کر کے سب کی آنکھوں کے سامنے کارلو جو کچھ کرنا جیت کے دیا تھا جس طرح ایکسٹینشن والی ترمیم کے اوپر سب نے جا کے اپوزیشن نے پہلے دسخت کیے تھے اور حکومت عقیب کی رہ گئی تھی پھر اس نے اپنا بدلہ لیا تھا بوٹ ٹیبل کے اوپر رکھتے ہیں تو اس طرح اب اٹھارویں ترمیم کے اندر بھی ساری اپوزیشن کو پکڑ کے ہم گئے آئے نا ہمارے پاؤں کے نیچے آگا کچھو میں نا ہمارے پاؤں ٹھیک ہے اس دفعہ اپوزیشن کے اندر تھا وہ بابا نہیں تھا سو بندوں اور سو بکروں والا وہ بابا نکلا ہے اور اس بابے کا نام ہے اس آگڈار اب اٹھارویں ترمیم کے اندر سوبوں کو جی بہت زیادہ مالی طور پہ جو کٹھا کرتا ہے وفاق اور سوبوں نے تو کٹھا نہ کرنے کی قسم کھائی ہوئی تو جو سوبیں کٹھا جو وفاق کٹھا کرتا ہے وہ تقسیم کر دیا جاتا ہے سوبوں کے اندر ففٹی ایٹ پرسنٹ سوبوں کو چلا جاتا ہے اور یہ بڑھ بڑھ کے بڑھ کے ساٹھ پرسنٹ ہو جاتا ہے اب انہوں نے کہا دیکھیں جی وفاق کے پاس تو ریسورسز نہیں بچتے وفاق کیا کرے وفاق جو ہے وہ تو بالکل ہی پھانک ہو جاتا ہے اور اسے کرز لینا پڑتے ہیں تو یہ سوبوں کا جو کام کیا جائے پھر یہ سوبوں کا بھی یہ حصہ نہیں تھا یہ بیسیکلی سوبوں نے لے کے آگے زلوں کو منتقل کرنا تھا اور زلوں کو منتقل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ یہ زلحی حکومتیں ہوتی تو اب آپ کو سمجھ آگئی ہے کہ لوکل باڈی کے الیکشن کرواتے ہوئے تمام سیاسی پارٹیوں کو موت کیوں پڑتی ہے یہ سوبوں کے لیول کے اوپر رہ کے تو پاور کو ریسورسز کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے سپریم کورٹ کو آنا پڑتا ہے کہ جناب آپ لوکل باڈی کے الیکشن کیوں نہیں کروارے اور یہ بھی نہیں کروارے تو وہ سوبے کے اوپر ایک بزدار ٹیپ کا نمونہ بٹھا گئے تو اس کے ذریعے ریسورسز کو پاور کو گڑپ کرنا چاہتے ہیں گڑپ کرنے کی تو اب مثال آپ کو نظر آئی کہ یہ ہوگی جس طرح کار تو اس کے اوپر جیسے بڑا سارا کبارہ ہوتا ہے تو ایک چھوٹا سا بچہ آگے ایک چھوٹی سی پن اس کے اندر لگاتا اور وہ گارہ فروز ہو جاتا اسی طرح عساق ڈار صاحب نکلے اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ اٹھارویں تنمیم کے لیے ایک جسے کہنے یک جہتی بنائیں گے کنسینسز جنریٹ کریں گے اپوزیشن کو گیریں گے کسی کا ٹینٹ وا دبائیں گے کسی کو نیب کے ذریعے اٹھوائیں گے ٹھیک ہے کریں گے اس سے بہتر ہے کہ آپ اس فارمولے کو administratively چینج کر لیجئے کہ پہلے وفاق اپنے پیسے پورے کر لے وفاق کو جتنے بھی پیسوں کی ضرورت ہے وہ پورے کر لے اس کے بعد جو باقی رقم بچ جائے وہ صوبوں کے اندر ڈیوائیڈ کر دی جائے ترمیم کی کیا ضرورت ہے اب اس تجویز کے بعد جو ہے بہت زیادہ جو مسلط کرنے والے ہیں یا جو انسٹال کرنے والے ہیں ان کی آنکھیں کھولی ہیں یہ ہمیں کس طرف ڈال رہا تھا ٹھیک اس نے کہا یہ تو administrative ایک notification کی مار اور یہ بھی تو دیکھ ان کو نظر آنا چاہیے نا کہ ان کا ایک بندہ appoint ہوتا ہے ہے اور اس کا notification جو ہے وہ social media پہ پھر رہا ہوتا ہے social media پہ کس کی حکومت ہے پاکستان میں وہ آپ کو پتا ہے موجودہ حکومت جو ہے وہ اس نے تو گوگل والی تانیاں رکھی ہوئی اس کام کے لیے تو وہ وہاں پہ کیسے پہنچ جاتا وہ تو secret letter ہوتا ہے ہماری 20% تنخواہیں بڑھا دیں یہ تو secret letter تھا تو یہ social media پہ کیسے جاری ہو گیا یا فلان فلان کو فلان فلان جگہ کے اوپر appoint کر دیں یہ تو secret letter تھا یہ notification social media پہ کیوں circulate ہو گیا یا ہو جاتا ہے یہ بھی ایک install کرنے والوں کے لیے سوچنے کی بات ہے لیکن عساق دار صاحب جب بڑے چلاک نکلیں اس کے اوپر اور انہوں نے یہ تجویز ڈال دی ہے اور اب وہ خسمگین نگاہوں سے نا وہ ساتھ بیٹھے ہم نے اس سے بھی نکلنے کی کوشش کی ہے نا ہم نے سندھ کے اوپر governor راج کا نعرہ لگوا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا لیکن اب وہ چیز catch نہیں ہو رہی ہے ہم نے یوٹیوبر کو چھوڑ دیا دا 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 ہو جائے گا ہے governor راج ناسوز انہیں جا رہا ہے بلکہ ہم نے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کا بندہ جی appoint کرتے ہیں اپنا جو پوڑا master ہے تو اس کو appoint کر دیتے ہیں جی governor technical ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ governor اسی صوبے کا ہونا چاہیے دوسرے صوبے سے نہیں ہو سکتا ایون ماشاء اللہوں کے دور کے اندر بھی جو جنرلوں کو governor لگایا جاتا ہے تو اس کا بھی دھیان رکھا جاتا ہے کہ اس کا تعلق اسی صوبے سے ہو تو پاشا صاحب جنر کا نام انہوں نے float کیا ہے وہ صوبے سے نہیں ہے تو لہذا سندھ کے اندر وہ governor نہیں لگ سکتے اور دوسرے صاحب جو ہیں ظلفکار مرزا صاحب ان کو accommodate کر لیا گیا ہوا ہے ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں minister ہوتی ہیں تو ان کے لیے بھی زیادہ over ہو جائے گا تو لہذا ہم نے یہ بھی کھیلنے کی کوشش کی لیکن نہیں کھیلا گیا ہم سے اور اس وقت جو ہے وہ بہت اچھا فارمولہ جی کہ بجائے اس کے کیا پائنی تبدیل تبدیلی کے اندر جاتے ہیں آپ پہلے اپنا خرچہ نکال لیں اور اس لیے باقی جو ہے وہ صوبوں میں تقسیم کر دیں اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وارڈا صاحب کو ایک ایسے project کا افتاہ کرنا پڑا ویسے water resources کے منسٹر ہیں آپ کو کبھی پتا چلا ہے ہاں ڈیامیر باشا ڈیام کے construction کے کام کا جو ہے وہ contract sign ہوا ہے جی اور اس contract کے sign ہونے کے لیے ایک تقریب ہوئی جس کے اوپر انہیں water کے اوپر بولنا پڑا بچارے boot گھر سے لے کے آئے ہوئے تھے table پہ راکھ کے conference program کرنے کے لیے اور anchor کو بھی تیار ویار کر لیا ہوا تھا لیکن وہ پھر بات نہیں بنی نا جی تو اسی لیے بیامیر باشا ڈیام جو ہے اس کی connectivity جو ہے بائی دوے اس کی بجلی اگر ہم استعمال کر پائیں تو بیس سو پنتالیس تک وہ connect نہیں ہو رہا جی پاکستان کے national grade سے جی بیس سو پنتالیس تک بجلی بن بھی گئی تو وہ میرا کپتان کہا کرتا ہے نا کہ وہ بجلی بنی بیٹھی ہے تو وہ پھر بجلی بنی بیٹھی رہے گی وہاں پہ وہ پاکستان کے national grade کے اندر شامل نہیں ہو سکے گی اور یہ کس نے پلان کرنا تھا یا انہوں نے پلان کرنا تھا جنہوں نے ٹھیکے دیئے ہیں یا جنہوں نے ٹھیکے لئے ہیں ہاں جس طرح ہم نے شروع کیا تھا نا dualization of railway اور اس کے لیے پھر ہم نے ایک ٹیم باہر بھیجی تھی وہ ٹیم لرن کر کے وہ ٹیم وہاں پہ جا کے غیب ہو گئی تھی پھر ہم نے دوسری ٹیم بھیجی تھی وہ ٹیم لرن کر کے آئی تھی اس ٹیم نے لرنن کے بعد پھر ریلوے ٹریک بچھایا تھا اور اس طرح کا کوئی ہو سکتا ہے پروجیکٹ ہو تو دوزار پچپند یا دوزار پینسٹھ تک یا بمارے بچوں کے بچے آ چکے ہوں گے اس دنیا کے اندر تو شاید اس وقت دیامیر بھاشا ڈیم کی کونیکٹیوٹی جو ہے وہ نیشنل گریڈ کے ساتھ ممکن ہو سکے چونکہ ہمیں وہ کام آتا نہیں ہے اس لیے ہم نے اس کو کونٹریکٹنیو نے دیا وہ اتنی سی بات ہے اللہ آپ کو آسانیہ عطا کرے آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی تفیق عطا کریں